ہی گائز بلکم بیکٹو می چینل فرنڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی بیوٹیپل سے ڈی آئی وائی بنانے والی ہوں اور اس کو میں بناوں گی والپوٹی سے اور ریس مٹیریل سے جو کی ہمارے گھروں میں ایسے ہی پڑا ہوتا ہے ہم جسے ایسے ہی فینک دیتے ہیں تو بہت ہی مہنگے سے دکھنے والی یہ پلانٹرز ہیں لیکن بنانے میں اتنے ہی ایزی ہیں آپ جتنی ان کے اوپر پریکٹس کروگے والپوٹی کے ساتھ کام کروگے اتنا ہی آپ کا ہاتھ ایک دم ساف ہوتا جائے گا اور آپ کے جو آنے والے ڈی آئی وائی ہیں وہ بہت ہی بیوٹیپل سے بننے لگیں گے تو چلیے کرتے ہیں آج کا ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کون سے ہیں وہ ڈی آئی وائی تو سب سے پہلے میں نے آپ پہ لیا ہے والپوٹی والپوٹی آپ کو لینا ہے اچھی کمپنی کا لوکل یا پھر کھلا ہوا والپوٹی آپ کو نہیں لینا ہے اور والپوٹی کے پاوڈر میں آپ کو پانی ملاتے ہوئے ایک سوٹ ساڈ ڈو گونت لینا ہے جس طریقے سے ہم روٹی کا آٹا گونتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اس کا ڈو بنا لینا ہے جتنا آپ اسے گونتیں گے اتنا ہی یہ سمود بنے گا اور آپ کا کرافٹ اتنا ہی بیوٹیفل اس سے بنے گا کام کرنا اس کے ساتھ اتنا ہی ایزی ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا کلین ساڈ ڈو میرا بن گیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کوٹ کنٹینر اوول شیپ کا ہے یہ اس کے ایجز نکلے ہوئے تھے ان کو میں نے کر لیا ہے کلین اب جو ہمارا جو والپوٹی ڈو ہے اس کو ہمیں شیٹس بیل لینے ہیں اور اس شیٹ کو آپ کو اپنے کنٹینر کے اوپر پانی لگا کر یا پھر آپ اگر فیوکول لگاتے ہیں تو کافی اچھا ریزلٹ آتا ہے تو میں فیوکول بھی اپلائی کرتی ہوں تو فیوکول لگائیں پتلی سی لیار اس کے اوپر اس شیٹ کو اچھے سے چپکا لیں اب جتنی بڑی شیٹ بنائیں گے اتنی ہی آپ کے کراوٹ میں فنیشنگ آئے گی لیکن اب بھی شروع میں جب آپ کام کرتے ہیں تو بڑی شیٹس نہیں بنائے جاتی ہیں تو اب چھوٹی چھوٹی شیٹس بنا کر بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اسے پانی کی selp سے سمود کرتے ہیں تو بلکل بھی ایک بھی نشان اس پر نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے کتنی شیٹس اس پر لگائیں ہیں تو دیکھیے میں نے اس پر ساری ہی شیٹس کو لگا لیا ہے پورا کنٹینر کر لیا ہے کور اور پھر اس پر ہمیں پانی کی selp سے کر لینا ہے بلکل سمود اس پر نظر نہیں آرہا ہے اور اس والے kرافٹ کو میں نے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے کے لئے ایک سے دو منٹ کے لیے اسے ڈرائے کرنا ہے تب تک ہم اس کی ٹیل بنا لیتے ہیں آپ کو ہاتھوں سے ہی اس کی ٹیل کی شیپ دینی ہے فرنٹ جیسا آپ دیکھتے ہیں فش کی ٹیل کیسی ہوتی ہے بکو سیم اسی کی شیپ اس کو دینی ہے اور پھر اس پر ایک نائب کی ہیلپ سے یا کوئی بھی آپ اوبجیکٹ لے لیں اس سے اس پر بنا لینے ہیں اس طریقے سے نشان اور اسے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جو ہم نے بھی کنٹینر کیا تھا کور اس پر میں نے ایک پین کا آگے کا حصہ ہٹا دیا ہے اور پیچھے کا کور ہے اسی سے میں یہ سرکل ڈرو کر رہی ہوں اس طریقے سے ہلکا ہلکا پریس کرتے ہوئے اور پہلی لائن آپ کو بنانی ہے اور اس کے بعد دوسری لائن اس کے سرکلز کے بیچ بیچ میں کر کے بنانی ہے اور دیکھیں کتنا بیوٹیفول سا یہ پیٹرن بند کے ریڈی ہو گیا ہے اور آگے اور پیچھے کی دونوں جگہیں ہیں میں نے پلین چھوڑ دی ہیں کیوں کی ایک طرف اس میں فیش کا فیس بنے گا اور دوسری طرف اس میں اس کی ٹیل لگی گی تو اسے ڈرائے ہونے کی رکھا تھا اور پوری طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے آپ کا کراپٹ جتنی موٹائی ہوگی اتنے ہی زیادہ ٹائم لے گا ڈرائے ہونے کے لیے تو میں نے سے پانس سے شہ گھنٹے ڈرائے کیا ہے اور فرینڈز آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے وال پوٹی سے بنے ہوئے کسی بھی کراپٹ کو آپ کو بہت تیز سن لائٹ میں نہیں ڈرائے کرنا ہے آپ اسے شیڈ میں ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیں اگر آپ اسے دوب میں ڈرائے کرتے ہیں تو اس میں کریک پڑ جاتے ہیں تو میرا یہ فرینڈز پرسنل ایکسپیرینس ہے اور جو آپ اس طریقے کے کراپٹ ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے گارڈن میں آؤٹ ڈور میں نہ رکھیں ان کو اپنے ڈور میں رکھیں کافی لگے ٹائم تک آپ کے ساتھ بنے رہیں گے یہ اس کا فیس بنا لیتے ہیں دیکھیں میں نے ہاں وال پوٹی لگا لی ہے اور فنگر کی ہیلت سے میں اس کو کر دوں گی بلکو سمووڈ آپ بیچ بیچ میں دیکھتے رہے کہ آپ کا جو کراپٹ ہے وہ کہیں ٹیڑا تو نہیں ہو گیا ہے یا پھر وہ انیون تو نہیں ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کا فیس کا جو اوپری حصہ ہے میں نے اس کو بنا لیا ہے اوپر سے تھوڑا پتلا رکھا ہے جہاں پر اس کا فوریڈ بنے گا اور جہاں پر اس کا موہ بنے گا وہاں پر میں نے تھوڑا سی موٹائز زیادہ رکھی ہے پانے کی ہیلت سے اس کو سموڈ کرتے کرتے میں نے اس کو کر لیا ہے بلکل ریڈی اب باری آتی ہے اس کا موہ بنانے کی ہم اس کا سمائلنگ فیس بنائیں گے تو میں نے اس کو تھوڑا سا چاکو کو دباتے ہوئے ایک کرو کرنے کی کوشش کی ہے اور تھوڑا سا گہرا میں نے اس میں نشان بنایا ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے رکھ دیں گے ڈرائی ہونے کے لیے کوئی بھی کام جب ہم کریں گے اگلا تو پہلے والے کراپٹوں میں اچھے سے ڈرائی کرنا ہے ادروائز آپ کا کراپٹ پہلے والا جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کی ٹیل جو ہم نے بنا کے رکھی تھی سوکر اچھے طریقے سے ریڈی ہو ہو گئی ہے اور اس کی ٹیل کو ہم اس میں اندر دباتے ہوئے لگا لیں گے اس کو اچھے طریقے سے یہ چاہیے کتنا ہی بڑا پورشن ہے فرنڈس لیکن وال پٹی کے ساتھ بہت ایزیلی چپک جاتا ہے آپ کو دیکھنے میں لگے گا جب آپ اسے بنائیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر چپک نہیں پائے گا لیکن بہت اچھے سے چپک جاتا ہے اور صرف پانی کی ہلپ سے ہی آپ کو کرنا ہے سمودھ یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی ٹیل ٹیڑی نہ ہو جائے تو ایک بار دیکھتے دیکھتے اچھے سے دیکھتے ہوئے کریں آپ اس کو اور بس دیکھیں کتنا سمودھ ہو گیا ہے اور جو یہ پورشن پرنڈس میں نے ٹیل چپکایا ہے اس کے اوپر بھی میں نے بعد میں پین سے جو پین کا کور ہے اس سے اس کے اوپر بھی کارونگ کر دیتی وہی سرکل ڈراؤ کر دیئے تھے جو میں ہم نے فش کی باڈی پہ کیے ہیں اب اسے ہم رکھتے ہیں کہ ڈرائے ہونے کے لیے جب پوری طریقے سے ڈرائے ہو جائے گا اگلا کام ہم اس کے اوپر تبھی کریں گے تو کئی گھنٹے ڈرائے ہونے کے بعد دیکھیں اگلا کام اس پر کرتے ہیں فش کے فنز ہم بنا لیتے ہیں ان کو بھی ہم پانی کی ہلپ سے فنگر سے بڑے آرام سے سمودھ کر لیں گے سائز آپ اپنے اکورڈنگ رکھیں جتنی بڑے آپ کی فش ہے اتنے ہی بڑے آپ اس کے فنز رکھیں اب گیلا ہی ہے اسی میں میں نے اس نے چاکو کی ہلپ سے کر دی ہے کارونگ اور پہلے میں نے اس کا ایک فنز بنایا ہے اور سوکنے کے لیے رکھا ہے اور پھر دوسرا فنز بنایا ہے اور پھر اسے سوکنے کے لیے رکھا ہے اب اس کی آئیز بنا لیتے ہیں فیوکول کی ہلپ سے میں نے اس کی آئیز کو چپکا لیا ہے اور پھر اس کے اوپر ہمیں چھوٹی چھوٹی گولیاں اور بنانی ہے اور انہیں بھی اس کے اوپر چپکا دینا ہے تھوڑا سا دبا دینا ہے آنکھیں اس کی بن کر ریڈی ہو گئی ہیں تو ہمارا بیسک سٹرکچر ریڈی ہو گیا ہے بلکل اچھے طریقے سے جتنا ٹائم اس نے لیا ڈرائی ہونے کے لیے میں نے اسے پورا ٹائم دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا کرنوں گے سمودھ کرنے کے لیے سینڈ پیپر لیا ہے میں نے جہاں کہیں بھی اس میں تھوڑی بہت بھی کمی رہ گئی ہوگی سینڈ پیپر سے ہم اس کو سب کو پورا اچھے طریقے سے کر لیں گے اور برش سے اس کی جو ڈسٹ ہے اس کو جھاڑ لیں گے تاکہ جب ہم اس کے اوپر کلر کریں تو کلر ہمارا بہت اچھے سے لگ جائے میں نے اس کو پورا ہی بلیک پینٹ کر دیا ہے آپ اپنے من پسند کا کوئی بھی کلر اس کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر بلو کلر یوز نہ کریں اکریلک جو بلو کلر ہے وہ اس کے اوپر اچھا نہیں ہوتا ہے میں نے کر کے دیکھا تھا یہ ایکسپیریس میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ بلو کے علاوہ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں تو بلیک کے اوپر میں نے یہاں پہ لیا ہے گولڈن کلر اور سپونج کی ہیلپ سے میں گولڈن کلر اس کے اوپر کر دوں گی پورا آپ کو برش سے پینٹ نہیں کرنا ہے اس میں آپ کو سپونج کی ہیلپ ہی لینے ہیں اور ہماری فش ایک مٹیلک لک لے لے گی اس کے بعد اور بہت ہی بیوٹیفل اور یونیک سی ہماری فش بننے والی ہے یہ دیکھئے جیسے جیسے اس پر کلر ہوتا جا رہا ہے فش کی بیوٹی نکھرتی جا رہی ہے اور ایک دم سے ٹرانسفارم ہو گئی ہے ہماری بلیک فش ایک گولڈن فش میں کیسی لگ رہی ہے فرنڈز آپ کو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ایک ایک دیائیوائی کو بنانے میں فرنڈز کئی کئی دن لگ جاتے ہیں لیکن ویڈیو تو ہمیں فاسٹ فوروڈ کر کے ہی بنانے پڑتی ہے کیونکہ ہمارے بیوورز کو بہت لمبی ویڈیوز پسند نہیں ہوتی تو کافی فاسٹ فوروڈ کیا ہے میں نے اس سے اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے دن کی محنت ہے تو اس میں کم سے کم بھی مجھے چار سے پاس دن لگے تھے ایک فش کو بنانے کے لیے لیکن کوئی نہیں محنت تو ہم کرتے ہیں لیکن جب اس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے تو من خوش ہو جاتا ہے تو فش بن کر ہو گئی ہے ریڈی دیکھئے کتنی بیوٹیفل یہ لگ رہی ہے اور دیکھنے والے اسے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اپنے اسے کبار سے بنایا ہے یا پھر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اگر آپ بھی ایسی فش بنانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں فرنڈز بہت خوشی ہوتی ہے اسے بنا کر اور اس پر ایک آخری کام رہ گیا ہے وہ ہے وارنش کو اپلائی کرنا وارنش اپلائی کرنے سے ہماری فش جو ہے وارٹرپروف بن جائے گی اور اس پر پانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو میں اس کو بھی سپونج کی ہیلپ سے کر لوں گی اپلائے اور پھر اسے ہمیں ڈرائے ہونے کے لیے رکھنا ہے وارنش فرنڈز سوکنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لیتی ہے تو جب تک یہ پوری طریقے سے سوک نہیں جاتی ہے تب تک آپ اسے ایک ہی طرف رکھے رکھیں اس پر کوئی بھی آپ شیڑ کھانی نہ کریں اسے ایسے ہی رہنے لے اور اس کی شائننگ وارنش لگانے اگر بہت بہت بیوٹیفول آتی ہے اور ایک میں نے بنایا ہے سرکل اور ایک میں نے بنایا ہے اوال آپ کو کون سا چلے گا آپ مجھے کامینڈ کر کے ضرور بتائیں ایک ہی میں پلانٹ لگایا ہے دوسرے کو بھی ایسے چھوڑا ہے درائے کرنے کے لئے تو چلتے ہیں نیکس جی آئی وائی کی طرف تو سیم وہی پروسیس کرنا ہے فرنس ہاں پر میں نے لیا ہے فوڈ کنٹینر اور ان کے اوپر اپنی وال پوٹی کو اچھے سے لگا لینا ہے وال پوٹی کا ڈو آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے بنانے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وال پوٹی کا ڈو میں آپ کو سپیشل کسی ویڈیو میں بتاؤں تو آپ مجھے کامینڈ کر کے ضرور بتائیں اگر میرے پاس زیادہ کامینٹ آتے ہیں وال پوٹی کا ڈو بنانے کے لئے تو میں ضرور بنا کے بتاؤں گی تو کنٹینر کو کور کر لیا ہے میں نے اور اس کے بعد اس کے فیٹ بنانے ہیں ہمیں تو ان کو میں اس طریقے سے رول کر کے پورا اچھے طریقے سے ڈرائے ہونے کے لئے رکھ دوں گی دو کنٹینر بناوں گی میں تو میں اس کے لئے چھے فیٹ بنائے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا ڈرائے کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے دباتی میں سرکل ڈرائے کر لیا ہے اور اس کے بعد میں لوں گی ایک سٹراؤ اور سٹراؤ اسے اندر کی طرف ایک میں اور چھوٹا سرکل اس کے اوپر بنا دوں گی اور یہ جو دوسرا والا کنٹینر ہے اس کے پاس میرے ایک لوہی کا کچھ پڑا ہوا تھا فرنس اسی سے میں نے اس پر ایک بنا دیا ہے نشان اور یہ جو فیٹ ہے یہ بھی ہوپ کر ہو گئے ہیں ریڈی ان کو فیوکول کی ہیلپ سے ہم چپکا لیں گے فرنس یا پھر اگر فیوکول نہیں ہے تو آپ وال پھوٹی کا گاڑھا پیسٹ بنا کر بھی ان کو چپکا سکتے ہیں سوکر بلکل ہو گئے ہیں ریڈی اور دیکھیں کتنے بیوٹیفل سے ہمارے پلانٹرز ہو گئے ہیں ریڈی اور میں نے یہاں پر گرین اور وائٹ کو ملا کر ریڈی کیا ہے اور سپونج کی ہیلپ سے ہم اسے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اپنے پورے پلانٹر پر کر لیں گے اور دیکھیں کتنا بیوٹیفل سا یہ لگ رہا ہے فرنس اس پہ کریں گے ہم پنگ سے اسی طریقے سے برش سے نہیں کریں گے فرنس برش سے کرنے سے جس کے بھرتے ہوئے نشان ہے وہ نظر نہیں آئیں گے وہ پلکل پلین ہو جائے گا لیکن اس میں تھوڑا تھڑا جو وائٹ بہت بیوٹیفل لگ رہا ہے تو چلیے ایک پلانٹ بھی لگائی لیتے سنیک پلانٹ چوز کیا ہے لگ لگ ہم ریڈی تھوڑے سی کلر فل ڈالے ہیں جسے مجھے چاہیے اتنا میں اس میں سے کٹ کر لوں گی ایک سٹر کو چھوڑ دوں گی کسی اور ڈی آئی کے لیے تو یہ لیجیے میں نے کو کر لیا ہے کٹ اتنا ہی پورشن مجھے چاہیے وال پوٹی کا ڈو ہے ریڈی جب تک آپ اسے یوز نہیں کرتے تو گیلے کپڑے سے ڈکک رکھ سکتے ہیں کٹ کول اپلائی کیا ہے پھر پورے کپر ہی میں اس میں وال پوٹی لگا لی ہے پانی کی help سے کر لیا ہے دیرے دیرے سمودھ کریں گے تو بہت اچھی فینشنگ آتی ہے کوئی بھی کرافٹ کرتے ہے تو اس میں جلد باجی تو ہمیں بلکل نہیں کرنی ہے بہت ہی پیشنس لی کام کرنا ہے تو جلدی سے ہم کر لیتے ہیں سمودھ ویڈیو میں نے بہت فارس فوروڈ کی ہے آدھی آدھی ویڈیو کٹ کر کے دکھا رہی ہیں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویس نا ہو اور فرینڈ اس سے ریگارڈنگ اگر آپ کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ مجھے کامیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اب لیا ہے میں نے ایک یہاں پہ وائیر وائیر کو میں ایک ہینڈل کی شیپ دیتی ہے وائیر کے اوپر میں خیب لگاؤں گی اس کے پاس بعد میں اس میں کاغج کی پتلی پتلی سٹریپ کھٹی ہیں اور اس طریقے سے اس کے اوپر لپیٹ میں نے اس کاغج کی سٹریپ کو دو تین بار لپیٹا ہے تاک میرے ہینڈل کی موٹائی تھوڑی اچھی ہو جائے کیونکہ میرے فلانٹر کا سائز پھو بڑا ہے تو ہینڈل بھی اس ہساب سے ہمیں بنانا ہوگا لیئر بائی لیئر میں اس پہ کاغج کی پتلی سٹریپ لگاتی جا رہی ہوں آپ مجھے دیکھتے رہی اور پھر سے کہتی ہوں فرنڈ میں کوئی کوششن ہو تو آپ مجھ سے بیدار رکھ سکتے ہیں میں ضرور آنسر کروں گی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے فرنڈ ساپ کوششن کے آنسر کرنے میں پھر میں نے وال پھٹی لیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا دو کر کے میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے آپ چاہیں تو لمبی سٹکس بنا کر لگا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو کمپٹی بل لگتا ہے ویسے آپ اسے لگا سکتے ہیں پہلے ایک لیئر لگائیں پھر اس کے بعد دوسری لیئر لگائیں اور سمودھ کرتے رہیں وال پھٹی کا پھٹی سے فائدہ ہوتا ہے کتنی ہی لیئر لگائیں لیکن آپ اس کو وارٹر سے سمودھ کر جب اس وارٹر سے سمودھ کرتے وال پھٹی کے ساتھ آپ جتنا پریکٹس کرتے ہیں شروع میں کچھ دکت ہو سکتی ہے لیکن آپ جیسے ہی ایک یا دو کرافٹ بناتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ایک سمودھ ہوتے چلے جاتے ہیں دیکھیں میں اس کو کر لیا ہے کور اور دیرے دیرے پانی کی ہلت میں کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور جتنے بھی اس میں آپ کو نشان دکھیں گے آپ پسوکنے کے باد اس میں آپ تھوڑا تھوڑا وال پٹی لگا کے اس کو سمودھ کر لیں بہت ہی بہت بہت بنے گا یہ اب ہی آپ کو ایسا لگ رہا ہے مجھے بھی ایسا پٹی لگا کر لیں بند اگر آپ اس میں ڈیریک پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ بھول بنا دیں اگر ڈیریک پلانٹ آپ نہیں لگانا چاہتے ویسے بھی جو fancy پلانٹ پلانٹر ہوتے ہیں ہم ڈیریک پلانٹ نہیں لگاتے ہیں ہم ان میں کوئی چھوٹا پلانٹر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے پلانٹر کی شیل پلائی بھی بنی رہے اور ہمیں اسے زیادہ بھی کچھ پانی وغیرہ نہ لگے تو اچھے سے چلتا رہے اب میں اس کے اوپر کر دی ہے لگائی تھی تو دو لیئر سے بنا ہو ہے لیچے کا میں ایک بیس بنایا اس کو میں نے کر لیا ہے ڈرائ اس کے اوپر ہمیں چپ کھ لینا ہے پہلے فیوی کول اپلائی کر اس کو چپ کھ کھ آنا ہے اور اس کے بعد پھر سائیڈوں میں وال پٹی لگاتے ہوئے آپ کو چپ کھ لینا ہے تو میں نے پھر فیوی کو لگایا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی وال پٹی لگائی ہے میں نے اس پہ تا کہ ہمارا جو یہ کرافٹ ہے یہ آرام سے اس کے اوپر چپ جائے کیونکہ کافی بڑا سائز ہے اگر آپ چاہیں تو بینا ہینڈل کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں دیکھئے بینا ہینڈل کے بھی کافی بیوٹیفل لگ رہا ہے سائیڈوں میں تھوڑی سی وال پٹی لگاتے ہوئے اس کو کبر کر لینا ہے یہ دیکھئے اور پانی کے ہیلپ سے بہت جلدی سمود ہو جاتا ہے اور بلکل پتہ نہیں چلے گا آپ کو اپنے سے جوڑا ہے یہ دیکھئے اب میں اس ڈرائی ہونے کلے رکھتے ہے میں نے اندر ہی رکھا ہے گھر کے فرنس باہر کھڑک دھوپ میں نہیں رکھا ہے اس کو اب اس کا ہینڈل ہم لگا لیتے ہیں جو ہم نے بنائے ہے فرنس کو سینڈ پیپر کی ہیلپ سے ہم سمود کر لیں گے اور ہینڈل دیکھئے پہلے سب سے پہلے میں لگا ہے پیو کول آپ کو دیکھ لینا ہے کہ ہینڈل کھا تک سیٹ بیٹھے گا اور اس حساب سے آپ کو وال پوٹی لگانی ہے اور اپنے ہینڈل کو لگا دینا ہے بس آپ مجھے فالو کرتے رہیے اور جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اس طریقے سے آپ بنائیں فرنٹس آپ کا بہت بیوٹی فل بنے گا اور ایسے کب پلانٹر فرنٹس آپ کو مارکٹ میں بہت زیادہ مہنگی ملتے ہیں میں نے بھی سوچا تھا پرچیز کرنے کا لیکن پرائز زیادہ تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں گھر پہ ہی بنا ہوں اور میں نے تو فری میں ہی بنا لیا وال پٹ زیادہ مہنگی نہیں آتی ہے پرینڈس اس کا آپ کو 5kg کا پکٹ 150 یا 160 کے کریم مل جائے گا اور اس سے بہت سارے ڈھیروں ڈی آئی وائی بنا سکتے ہو تو جتنے آپ کو ایک پلانٹر کی کوسٹ بھی آدھے پلانٹر کی کوسٹ میں بہت سارے ڈی آئی بنا سکتے ہو کم سے کب 300 سے 400 روپے کی بیچ میں آپ کو یہ پلانٹر ملے گا اور ہم نے تو ایسے ہی بنا لیا ہے پر اور اندر تو یلو تھا تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑ اندر سے بھی بیٹی لگ رہا ہے اور پھر میں نے اس کو دیا ہے گولڈن ڈی ریڈ کے ساتھ گولڈن بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو بنکے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم پلانٹر کوئی بھی چھوٹا سا رکھ کے اپنے پوٹ کے اندر بہت بیوٹی ایک اور میں نے بنایا ہے دونوں میں میں سپیڈر پلانٹ لگ رہے ہے ڈیریک پلانٹ نہیں لگ ہے اور کچھ میں نے یہاں پہ دیکھئے پینزی لگ ہے پینٹر کے ٹائم کی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو وہی میں ویڈیو کو دکھا رہے ہوں پلار والے پلانٹ تو اس میں بہت ہی بیوٹی باری آتی ہے اس کے پیر بنانے کی اور اس کی پوچ بنانے کی تو میں نے وال پٹی کو ایک رول بنا لیا ہے اور پھر میں نے ایک سائزز کی اس میں سی پیسز کٹ لیے ہیں اور دیکھئے اس طریقے سے فیو کو لگ اتے ہوئے ہم اس کے پیر بنا لینے ہیں بہت ہی سی پیر اور اس کی پوچ بنا لی ہے سی دھا کر ہمیں اس کے پیروں کی نشان بنا لینے ہیں جیسے پنگر ہوں اس کی اب باری آتی ہے گردن اور اس کا سر بنانے کی تو سر بنائیں گے اگر ہم صرف وال پوٹی سے کافی بھاری ہو جاتا ہے وہ ٹکنا مشکل ہو گیا ہے ہو جائے گا آپ کے لیے میرے لیے بھی ہوا تھا سیم تو میں نے کیا کیا ہے اندر پیپر کو کیا ہے رول اور اس کے اوپر وال پوٹی کی ایک شیٹ بنا کر اس کے اوپر میں لگا لی ہے پھر پھر وال پوٹی کا پتلی شیٹ میں بنائی بہت زیادہ پتلی شیٹ بھی نہیں بنانی ہے اور اس جو ایک وال ٹائپ کی میں نے بنا کے اس کو کر لیا ہے کور نیچے میں نے اس گردن کو پھر لگا دی ہے کیونکہ فرنٹ سے سر کا ویٹ تھوڑا زیادہ تھا وہ ٹکنے میں تھوڑے سی پریشانی مجھے کر رہا ہے پیچھے سے میں نے سپورٹ دیا ہے اس کو 10 15 منٹ کے بعد سی سی ہو جائے گا پھر گردن جو گرے گی نہیں بس 10 5 منٹ لیے آپ کو اسے سپورٹ دینا ہے تو دیکھیں میں نے سپورٹ ہٹا دیا ہے پیچھے سے اس کا مو بنایا ہے smiley face اور اس کے نو سٹریلز بنا دیئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی گولیاں لے کر میں نے اس کی بنا دی ہیں بیسک سٹرکچر ریڈی ہو گیا ہے ڈرائی کو اور اس کے پیروں والے حصے کو میں کروں گی گرین سے اوپر بھی پتلی سی لائن میں گرین سے بناوں گی اور جو اس کا بیچ والا حصہ ہے اس کو ہم کریں گے براؤن کلر سے پینٹ سوری دیکھئے فرنٹس کتنا بیوٹیفل یہ لگ رہا ہے اور آنکھوں پہ اس کا ہم یلو کریں گے اور یلو کے بیچ میں بلیک ڈاٹ بنائیں گے اور اس کے smiley face پہ بنائیں گے ہم اس کا mouth اور smiley جیسا بنا دیا ہے کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے اور اس میں لگا دیا ہے میں نیس پیڈر پلانٹس تھوڑا سا سپون سے کریں گے دیکوریٹ پلانٹر ہو گئے ہیں ریڈی تھنکس ووچنگ